خان صاحب نے ان کے ساتھ جھگڑا لے لیا اس کے اوپر اب جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ فوج کے ساتھ جھگڑا اس قسم کا لے لیتے ہیں تو پھر عام طور پر معافی نہیں ہوتی اس کی وجہ عمران خان صاحب کا خوف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا نہیں دیکھئے ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کس قسم کے افوائیں چلا رہی ہے کیا؟ اب میرا خیالہ ذکر کر دینا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے ہر روز ایک نئی افواز شروع ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکہ ہو گئے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ڈیل کر لی ہے حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق یہ ایشو ہی نہیں ہے آر بی چیف کی ایکسٹینشن کا یہ اور بہت سے ایشوز تھے جس کے ساتھ پرابلمز بن گئے ہیں بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ساری ستر فیصد پاکستان کی افواز جو ہے وہ پنجاب سے آتی ہے اب پنجاب کے اگر ان کو عمران خان کی وجہ سے کیونکہ اس کے ساتون بنے ہوئے ہیں اور ان کو برا برا کہا جائے تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کی ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے ان کی ان کے شہید سارے وہاں سے آتے ہیں تو خان صاحب وہ بہت سمجھایا فوج نے کہ جی دو چیزیں کریں آپ میر بانی کر کے ایک تو یہ ہے کہ جو سیم پیج سیم پیج کی آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سیم پیج سیم پیج کریں گے تو پھر کارکر بھی کر کے تک آئیں تاکہ ہماری بدنامی نہ ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آگے لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو سیلیکٹ کیا آپ کو لے کے آئے وغیرہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں ایک تو یہ ایسیو ہے دوسرا ایسیو یہ تھا کہ خان صاحب نے جو فوج کے انٹرنل معاملے ہیں جاکہ ڈی جی آئی سائی کون بنے گا کون نہیں بنے گا حالانکہ آئینی طور پہ وہ پرائی میسر کا حق ہے مگر آج تک فوج نے بداخلت نہیں ہونے دی ان چیزوں کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ آئین اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مگر ہمیں کنسلٹ کیے بغیر آپ کوئی ڈی جی آئی سائی نہیں لگائیں گے ایک فوجی نے جانا ہے وہاں سرونگ فوجی نے وہاں جانا ہے اور اس کا تعلق جی ایچ کیو کے ساتھ ہے ایک دسپلن ہے آئینی کا ٹھیک ہے آپ کی ہے مگر ہم میں سے ہے جی ایچ کیو کو رپورٹ کرتا ہے آہ فار ویریس اوڈر ٹھیک ہے آہ تو اس کو آپ ڈونٹ انٹر فیر اینا میٹرز آہم آپ نے جنرل فیس کو لگایا اوکے اب اب ایچ ٹائم فور ای نیو ڈی جی آئی سائی اور جنرل فیس کو اپنے کور میں بھیجنا ہے باکہ ان کی کور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ان کے ساتھ یہ نہ کریں کہ ان کو کور سے محروم کر دیں ڈی جی آئی سائی خان صاحب نے ان کے ساتھ جھگڑا لے لیا اس کے اوپر اب جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ فوج کے ساتھ جھگڑا اس قسم کا لے لیتے ہیں تو پھر عام طور پر معافی نہیں ہوتی اب ایک چھوٹی سی چیز تھی ڈان لیکس نواز شیف صاحب کو انہوں نے معاف نہیں کیا تھا اسی طریقے کے ساتھ محمد خان جو نے جو نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ میں اب تاریخ تھوڑی سی بتا لیا زیاولک صاحب زیاولک کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ریپورٹ شاہ کرنی ہے اور زیاولک نے کہا ان کی چھوٹی کرا دے تو نائنٹین نائن دیکھ لیں جب آپ پردک کرتے تھے کہ نواز شیف صاحب جانے والے جانے والے تو اسی لیے کیونکہ پتہ چل جاتا تھا کہ آپ فوج کے جو لیڈرشپ ہے وہ ناراض ہے یہ ان کے ایشیوز ہیں اور اگر پرائیم نیسٹر اس وقت کا ان کو معاملے حل نہیں کرتا تو پھر وہ کہے کہ جاؤ پھر کسی اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تک یہ ہی ہوا ہے کہ اگر ایک پرائیم نیسٹر باہر جاتا ہے اس کے اندر اسٹیبلشنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو نیا آتا ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے کسی در کسی ڈیبل پی بہت کم فری ان فیر ایلیکشنز ہوئے ہیں یہاں ایک دوزہ تیرہ میں فری ان فیر ایلیکشن ہوا تو اب آگے بھی تو تیاری اسی کی ہو رہی تھی نا تو اسی لئے خان صاحب بڑے کین تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز بھی ہو اور آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی ان کا سپورٹ کرے تو اس لئے اور فوج جو تھی اس کی لیڈرشپ پریشان تھے کہ یار کتھے سانو مروان لگے رہے ہیں خانوزرہ نیوٹرل ہون دیو بکوز آپ کو پتہ ہے اوپوزیشن نے بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی آپ تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں ہمیں ہمارے موں نہ کھلو آؤ تو اب یہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی اب گیم نہیں ہے اور پی ٹی آئی اس کو پینٹ کرنا چاہتی ہے کہ یار اے تو ایک بندگی بات ہے فوج ہمارے ساتھ ایسی بات نہیں ہے یہ ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے یہ فوج کی انسٹیٹیوشنل جو وہ سمجھتے ہیں ان کے حق ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں ان کی رائٹس ہیں اس کے پر خان صاحب جو ہیں وہ پاؤں رکھ رہے ہیں نواز شیف صاحب نے بھی ہلکی سی کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کی چیڑ خانی ہلکی سی کر کے کوشش کی اور وہ اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا تو یہ تو بالکل جہاں خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا وقت آگیا اب جانے کا ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لیے دھنیز بات ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سسکرائب کریں